صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلی کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے نماز اللہ راہلت ہی حیسو توجہت کہ اپنی سواری پر جس طرف بھی روخ ہوتا تھا سواری کا اسی طرف مو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے فَإِذَا عَرَادَ الْفَرِضَتَا اور جب فرض پڑھنے کا ارادہ کرتے نازلہ تو سواری سے اترتے فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ تو قبلہ کی طرف روخ کرتے تو قبلہ روخ ہونے کی بات یہاں ہو رہی اور باب بھی قبلہ کا باب ہے اب یہاں پہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جب تک آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے تو نفل نماز میں قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے ضروری نہیں تھی بلکہ سواری میں جس طرف سواری کا روخ ہوتا تھا اسی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہتے تھے اور اس وقت جو توجیح یعنی نفل نماز میں جو توجیح ہے وہ یہ قرآن پاک کی وہی آیت ہے کہ کہ جس طرف بھی تم مو کرو ادھر اللہ کا روخ ہے تو نوافل میں اس چیز کی اجازت ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں سواری بھی بیٹھے ہیں تو جس طرف بھی گاڑی کا روخ ہے ادھر مو کر کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں دوسری چیز میں یہ پتا چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی پہ بیٹھ کے اپنی سواری پہ بیٹھ کے نفل پڑھتے رہتے تھے اور یہ اور حدیث سے بھی میں پتا چلتا ہے کہ بکسرت نفل آپ پڑھا کرتے تھے اپنی سواری پہ سوار ہو کے یعنی بجائے اس کے اور لمبے لمبے سفر ہوتے تھے کئی کئی دن کے تو بجائے اس کے کہ بس خاموشی سے ویسے ہی چلتے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے اور بکسرت نفل پڑھا کرتے تھے لیکن جب فرض نماز پڑھنے ہوتی تھی تو فرض نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو روکتے تھے نیچے اترتے اور قبلہ کے طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو دو باتیں میں پتا چلیں کہ فرض پڑھتے ہوئے قیام بھی ضروری ہے کہ نیچے اترا جائے اور جو ایک نماز کا قیام کا صحیح طریقہ ہے قبلہ کے طرف روخ کر کے قیام کر کے نماز پڑھی جائے البتہ اگر کوئی مجبور ہے معذور ہے یا کوئی اس طرح کی مجبوری ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا یا قبلہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا جیسے کسی ایسی سواری پہ ہیں جہاز کے اندر ہیں آپ معلوم نہیں ہیں کہ قبلہ کی اس طرف ہے آج کل تو بیسی جہازوں کے اندر بھی ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو بھئی اچھی کمپنیاں ہیں اور طویل سفر میں بقاعدہ سامنے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے سکرین چل رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر قبلہ کا نشان بھی آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ نمازوں کے اوقات بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اگر تو وہ معلوم ہے تو ممکن حد تک جو ہے وہ رخ قبلہ کی طرف کیا جائے خاص طور پر جو سعودی ائرلائنہ اس کے اندر تو مسجد بھی بنی ہوتی ہے اور مسجد کے اندر قبلہ کا نشان بھی وہاں جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر ایسی کوئی سہولت نہیں ہے اور پتہ نہیں چال رہا کہ قبلہ کیس طرف ہے اور کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا یعنی ممکن نہیں ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ وہاں مل جائے تو اس طورت میں بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جس طرف روخ ہو اسے طرف پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں مجبوری ہے البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ دوسرے سفر ہیں جب ہم گاڑیوں پہ کرتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختیاری سفر جو ہیں اس میں سفر کے اوقات تیہ کرتے ہوئے ہمیں نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے ایسے بزرگ ہوتے تھے اور اب بھی ہیں الحمدللہ اسے لوگ کہ جو اختیاری سفر کرتے ہوئے نمازوں کے اوقات کو خاص طور پر ملحوظ رکھتے ہیں کہ نماز سفر ایسے وقت میں کیا جائے جس میں نمازیں جو ہیں وہ کم آئیں ہاں اگر لمبا سفر ہے جس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے یا اور بھی اس طرح کی کوئی مجبوری ہے کہ اوقات اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں منظبت نہیں کر سکتے تو اس دورت میں ایسی بات نہیں ہے لیکن جہاں تک اختیار ہے وہاں تک نماز کی ریائت رکھی جائے سفر شروع کرنے سے پہلے اور پھر اگر ایسی گنجائش نہیں ہے تو پھر نماز کے اندر استقبال قبلہ فرس نماز کے لیے ضروری ہے ممکن حد تک اس کے اتمام کیا جائے اور اگر ممکن نہیں ہے کہ بس پہ جا رہے ہیں اور بس روکی بھی نہیں جا سکتی ویسے تو کہا جا سکتا ہے کہتے بھی تھے لوگ پہلے زمانے میں ہمارے اپنے رشتہ دار ہم سفر کرتے تھے تو بس رکوا کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن ظاہر ہے سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو اس طورت میں تو نماز قضاء نہ کی جائے نماز پڑھ لی جائے لیکن جہاں اختیار ہے وہاں لازمان گاڑی روک کے اور قبلہ روحوں کے اور ممکن حد تک قیام کر کے نماز پڑھی جائے اس کے بعد اگلی حدیث ہے یہ حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قائلہ عبداللہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی قائلہ عبراہیم اللہ عدری مجھے یہ معلوم نہیں کہ زادہ اور نقصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوئی کمی کی تھی یا زیادتی کی تھی عبداللہ بن وسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں جو بات بیان کر رہے ہیں عبراہیم ناخی جو ہیں وہ ان سے آگے روایت کرتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ کمی کی یا زیادتی کی اور پھر فلمہ سلم آجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا قیل اللہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدہ صفی صلات الشیعین کہ جب سلام پھیر لیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں کوئی نیئی بات پیدا ہو گئی ہے کہ آپ نے ایسے اور ایسے نماز پڑھے یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کمی یا زیادتی تو جو یعنی یا کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوئے کچھ نماز کے اندر فرق آیا ہے پسنا رجلے یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پھیرے پاؤں موڑے وستقبل القبلہ تھا ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف پھیرا وستقبلہ سجدہ سجدہ تائن اور دو سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یہ سجدہ صحب یہاں مراد ہے سمہ سلمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا فلمہ اقبل علینا بے وجہ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہماری طرف دوبارہ رخ پھیرا قالہ فرمایا انہو لو حدس فی صلات الشیعون کہ اگر نماز کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی ایسا واقع ہو جائے گا کمی یا بیشی ننبعت کم بھی تو میں اس سے آپ لوگوں کو اگاہ کر دوں گا یعنی نماز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اگر کوئی تبدیلی ہوئی کہ کوئی کمی بیشی کا حکم آیا تو میں اس سے آپ لوگوں کو اگاہ کر دوں گا ولیکن لیکن میں تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں انسا کمات انسا ہوں میں بھی بھول سکتا ہوں جیسے کہ تم بھولتے ہو فائزہ نصیب تو فذکرونی اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دو اور جب تم میں سے کسی کو نماز کے اندر شک ہو جائے تو وہ کوشش کرے یعنی جسدجو کرے اس کی چانمین کر لے یا خیال اپنا اس طرف لے جائے کہ درست بات کیا ہے پھر اس کا مکمل کرے پھر جب سلام پیرے تو پھر وہ دو سجدے کر لے اچھا اب یہ حدیث تو اس بارے میں ہے کہ جب کوئی صاحب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ قبلہ سے رخ پھیر چکے تھے وہ صحابہ کی طرف موں کر لیا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کراہ میں زونل مجمعن کی طرف موں پھیر کے بیٹھتے تھے اور ان سے کوئی بات چیت کرتے تھے تو سلام پھیر کے رخ صحابہ کی طرف کر لیا تھا تو صحابہ نے یاد دلایا کہ کچھ گڑھ بڑ ہوئی ہے نماز میں یا کچھ کم ہوئی ہے رکت یا زیادہ ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت رخ پھیرا اور رخ پھیر کے سجدہ صحابہ کیا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سجدہ صحابہ کے لیے بھی استقبال قبلہ ضروری ہے کہ اگر سجدہ صحابہ سلام پھیر کے کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے لیکن اس سے اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر ہیں جن پہ میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اپنی طرف سے نماز سے فارغ ہو گئے اس کو پورا کر لیا اور نماز کی طرف سے نہیں قبلے کی طرف سے رخ بھی پھیر لیا تو پھر بات بھی کر لی صحابہ اکرام سے اور پھر واپس مڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ صاحب کر رہے ہیں تو اس پہ پھر بحث ہے کہ کیا گفتگو کرنے کے بعد اور نماز سے رخ پھیرنے کے بعد بات ہے کہ اس میں امام بنیفہ کا جو مکتب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ جو نماز سے رخ پھیرنا اور بات کرنا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ اس سے پہلے کا حکم ہے تو اس لیے رخ پھیرنے کے بعد بھی اور بات کرنے کے بعد بھی نماز سے خارج نہیں ہوئے تھے بلکہ نماز کے اندر ہی تھے اور صحابہ صاحب کر لیا یہ ممانعت سے قبل کا ہے بعد میں ممانعت آگی تھی اس کی کہ نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے اور نہ انحراف کر سکتے ہیں قبلہ سے اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جان مجھ کے نہیں رخ پھیرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز اپنے طرف سے مکمل کر چکے تھے اس لیے رخ پھیرہ تھا لیکن غلطی سے چونکہ نماز مکمل ہونے کا اس پتہ نہیں تھا کہ کوئی اس میں غلطی ہو گئی ہے تو سہون ہوا تھا یہ اس لیے اس کو دھرہ لی گیا لیکن مہارالہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر رخ پھیر لیا ہے اور بات چیت شروع کر دی ہے تو پھر گویا نماز سے نکل آئے ہیں اور پھر سجدہ صاحب نہیں ہو سکتا ہاں اگر کوئی چیز ایسی یاد آ جائے کوئی غلطی اسلام پھیرنے کے بعد جس سے ابھی ہم نماز سے نکلے یعنی ابھی ہم نے بات چیت نہیں کی اور قلبے سے رخ نہیں پھیرا اور فوراں یاد آ گیا کہ یہ کوئی غلطی ہو گیا تو اسی وقت سجدہ صاحب ہو سکتا ہے لیکن اگر بات چیت کر لی ہے رخ پھیر لیا ہے تو ہمیں نماز دورانی پڑے گی اگر کوئی بڑے غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں تو دہر ہے یہ قرآن کے اندر بہت دفعے آئیت ہے یہ کہ نمکریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اسی طرح ہاتھ پاؤں آنکھیں کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ تھا لیکن فرق کیا تھا کہ آپ ایک تو افضل البشر تھے تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی آپ اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے یہ بہت بڑا فرق ہے ہم اس کو متلکن نہیں کہہ سکتے یہ بالکل بس ہم جیسے بشر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل بنایا تھا اور آپ کو بہت ساری ایسے احساسیات دی تھی جو کہ دوسرے انسانوں کے اندر نہیں ہیں لیکن جنس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح کے انسان تھے کوئی ما فوق الفطرت ہستی نہیں تھے کہ جو فرشتے ہوں یا ایسی کوئی ہستی جس کے ساتھ انسانی ضروریات نہ لگی ہوں اچھا ایک بات یہ ہے کہ انسا کمات انسا ہونا کہ میں بھی بھولتا ہوں جیسے کہ تم لوگ بھی بھولتے ہو اچھا یہاں پہ بھی ہمیں کوئی بڑے غلط فہمی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر انبیاء بھولتے ہیں تو پھر وہی کے حقیقت کیا آ رہی پھر قرآن بیسے پھر کیا ہوا کبھی ایسا نہ ہو کے بھول گئے ہوں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے حدیث جو علماء نے تشریف کی ہے کہ افعال میں تو انبیاء کو سہب ہو سکتا ہے کوئی کام کوئی کرنا تھا تو وہ جیسے نماز کی تین کی بجائے چار رکھتے ہیں چار کے بجائے تین رکھتے ہیں ایسا تو ہو سکتا ہے لیکن جو افعال افلاغ بلاغیاں ہیں یعنی جو ایسے افعال ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانا ہے فریضہ رسالت کی ادائیگی سے جن کا تعلق ہے اس میں انبیاء سے کبھی صاحب نہیں ہوتا ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ظاہر ہے کوئی چیز ہمتا میں شک نہیں رہتا ہے کہ چیزیں ٹھیک پہنچیں لیکن افعال میں انبیاء سے کبھی کبھی نسیان ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس پر برقرار نہیں رکھتا یا تو وہی آ جاتی ہے یا کوئی تذکیر اس طرح کی جیسے صحابہ کرام نے یاد کرا دیا یعنی کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں فوراں اس کی تذہیق کرا دیتا ہے تو اس طرح سے یہ چند احکام ہیں جو ہمیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے اور سجدہ صاحب کے ویسے تو بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن صاحب میں اگر رکعت کے اندر صاحب ہو جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ تین یا چار رکعت پڑی ہیں تو اس میں تصور یہ ہے کہ جو کم رکھتے ہیں ان کا تصور کیا گیا یعنی میں نے تین پڑی کے چار پڑی ہوں سکتا چار پڑ نہیں ہوں لیکن شک پڑ گیا تو پھر اول تو سوچیں اچھی طرح سے گمان کس طرف جا رہا ہے لیکن گمان غالب پر پھر تین رکھیں اور چوتھے رکعت پڑھ کہ سجدہ صاف کر لیں اور اسی طرح سے اگر دو کی بجائے فجر کی رکھتے ہیں اور شک ہے کہ دو پڑی پوری پڑی ہیں کہ نہیں پڑی ہیں تو پھر ایک کرکت اور پڑ کے تو اس کو دو کر کے پورا کر لینا چاہئے اور اگر بالکل ہی کسی طرف نہیں ہو رہی بہت کنفیین ہے تو پھر اس پہ خود سوچ سکتا ہے انسان کے اگر کسی کے ویسے بھولنے کی عادت نہیں ہے صرف ایک ہی دفعہ بھولیں تو اس کو تو نئے سرے سے پڑھنی چاہئے لیکن اگر کوئی اس کو جسے شک پڑھتا ہی رہتا ہے تو اس کو گمانے غالب پہ عمل کرنا چاہئے اور گمانے غالب میں پھر جو ہے وہ یہ کہ جو کم تعداد ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور زیادہ کو پورا کر کے یعنی کمی جو لگتی ہے اس کو پورا کر کے تو نماز پوری کر لیں باقی اس کے مسائل ظہر ہے بہت سارے ہیں ان کو فکس سے پڑھ لیا جائے کہ سجدہ صاحب کی کیا کیا صورتیں ہیں کیسے کیسے یہ ہے کن چیزوں کے چھوٹنے پر سجدہ صاحب ہوگا اور کن کون سی چیزیں چھوٹ دیا انتہ نماز دھرانی پڑے گی یہ علم ہم سب کو حاصل کرنا چاہئے ٹھیک ہے وآخر و دوانہ ان الحمدللہ رب العالمين